گلی اور بلی آج فوڈ ڈیلیوری کرتے کرتے ایک بہت بڑی مصیبت میں فسنے والے ہیں کیونکہ اس قبرستان میں ایک بہت بڑے داناؤ کا راج ہے اور وہ داناؤ اس قبرستان میں آنے والے کسی بھی انسان کو زندہ نہیں چھوڑتا اور خاص کر ہیلووین کی رات تو وہ انسانوں کی بلی چڑھاتا ہے تو کیا آج گلی بلی کی بلی چڑھا دی جائے گی کیا گلی بلی آج مر جائیں گے آخر یہ اس مصیبت میں فسے کیسے اور یہ آدمی کون ہے چلیے میں آپ کو شروع سے یہ اسٹوری سمجھاتا ہوں گلی نے زومیٹو میں فوڈ ڈیلیوری کرنے کا کام شروع کیا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ گلی ہیلووین پارٹی کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے جیب میں جب کچھ پیسے آئیں گے تب ہی تو گلی ہیلووین پارٹی بنا پائے گا اور گلی یہ کام بہت زیادہ دل لگا کر کر رہا ہے تب ہی تو آج وہ بہت جلدے جلدی فوڈ ڈیلیوری کر رہا ہے اور آج تو ہیلووین کی رات ہے تب ہی تو آج فوڈ ڈیلیوری کے آرڈر بھی کچھ زیادہ ہی آ رہے ہیں باقی کا اسٹاف چھٹی لے کر گھر جا چکا ہے لیکن گلی ابھی بھی کام میں لگا ہوا ہے اور تب ہی گلی بھی وہاں آ جاتا ہے اور گلی سے کہتا ہے کہ چھٹی لے کر گھر چلو ہیلووین پارٹی کرنا ہے کی نہیں گلی کہتا ہے کہ بس چار پیزا اور ڈیلیوری کرنا ہے بس تم یہی رکو میں پیزا لے کر آیا اور پھر ساتھ میں پیزا ڈیلیوری کریں گے اب کی بار گلی اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ گلی بھی ہے اس لیے گلی کو بار بار اسکوٹر سے اترنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس وجہ سے پیزا جلدی جلدی ڈیلیوری ہو جائے گا چلو ابھی ایک پیزا تو ڈیلیور ہو گیا اور اب بچے ہیں تین لیکن یہ تینوں پیزا ڈیلیور کرنے کے لیے انہیں کافی دور آنا پڑا ہے اور تبھی اسکوٹر موڑتے وقت گلی اسکوٹر لے کر گر پڑا اچھا ہوا یہ دونوں اسکوٹر لے کر پانی میں نہیں گھسے لیکن ان کے دو پیزا پانی میں چلے گئے اور ان کے ساتھ ایڈری سلیپ بھی پانی میں چلی گئی اب انہیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ پیزا ڈیلیور کہاں کرنا تھا کیونکہ ایک پیزا ابھی بھی صحیح سلامت بچا ہوا ہے لیکن انہیں دو پیزا کے نقصان کی بھرپائی تو کرنے ہی پڑے گی لیکن تبھی گلی گلی کو کسی کے فس خسانے کی آواز سنائی دی دونوں اس طرف دیکھنے لگتے ہیں گلی گلی سے کہتا ہے کہ دیکھو ادھر کوئی کھڑا ہے وہ جو بھی ہے اس کا قط کافی بڑا تھا اور اس کی باڈی تو آدمی کی طرح دیکھ رہی تھی لیکن چہرہ عورت کی طرح لگ رہا تھا لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کی دونوں آنکھیں ہی نہیں تھی اور پھر وہ اچانک گائب ہو گیا گلی گلی بلی بینا ڈرے ہی اپنا آخری پیزا ڈیلیور کرنے چل دیئے کیونکہ آج ہیلووین کی رات ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان دونوں کے ساتھ پرینگ کر رہا ہو کچھ دور چلنے کے بعد انہیں معلوم پڑا کہ یہاں جتنے بھی گھر ہیں وہ سارے ہی ویران پڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے اب یہ پیزا ڈیلیور کہاں کرنا ہے انہیں کیسے معلوم پڑے گا کیونکہ جس پرشے میں ایڈریس لکھا ہوا تھا وہ تو پانی میں گر گئی گلی اور آگے بڑھ کر دیکھنے کا فیصلہ کرتا ہے کوئی تو آس پاس ضرور رہتا ہوگا لیکن دور دور تک انہیں کوئی انسان نظر نہیں آتا وہ گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ دور چلنے کے بعد گلی بلی سے کہتا ہے کہ میں اب بہت زیادہ دھک چکا ہوں میں یہی بیٹھ جاتا ہوں تم آگے جا کر دیکھو اگر کوئی انسان نظر آئے تو مجھے بتا دینا میں یہی پر بیٹھا ہوا ہوں اور گلی آگے چلا جاتا ہے اور گلی وہاں بیٹھ کر اپنی دھکان دور کرنے لگتا ہے گلی نے آج کچھ زیادہ ہی کام کر لیا ہے اور بلی آگے بڑھتے ہوئے قبرستان کی گیٹ پر پہنچ جاتا ہے اور جب گیٹ کی اوپر دیکھتا ہے تو اسے ایک بہت بڑا کالا چمگادر بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے جو اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن بلی قبرستان کی اندر چلا جاتا ہے لیکن بلی نے اس قبرستان میں آ کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے یہ ایک بیران قبرستان ہے اور یہاں ایک بہت بڑے دانوں کا قبضہ ہو گیا ہے جیسے ہی اس دانوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قبرستان کے اندر کوئی انسان آیا ہے تو وہ فوراں ہی یہاں پہنچ کر اس انسان کو پکڑ کر قید کر دیتا ہے یا پھر اس کی بلی دے دی جاتی ہے اور وہ اس کا سر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور یہ بیٹھا ہوا کالا چمگادر کوئی معاملی چمگادر نہیں ہے یہ اس دانوں کا ہی ایک ساتھی ہے جسے روح بدل کر اس قبرستان پر نظر رکھنے کا کام دیا گیا ہے یہی وہ خبری ہے جو کسی بھی انسان کو دیکھتے ہی دانوں تک خبر پہنچا دیتا ہے بلی جب آگے بڑھتا ہے تو اسے پنجڑے میں قید ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو دکھنے میں کافی کمزور لگ رہا تھا بلی اس آدمی سے کہتا ہے کہ تم کون ہو اور تمہیں یہاں کس نے بند کر دیا ہے وہ آدمی بلی کے طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے اسی میں تمہاری بھلائی ہے بلی کہتا ہے کہ اگر تم سج بتا دوں تو میں تمہیں یہاں سے باہر نکال سکتا ہوں وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے ایک بڑے دانوں نے یہاں بند کر دیا ہے آج رات بارہ بجے وہ میری بلی دینے والے ہیں دیکھو وہ لوگ آ رہے ہیں چلے جاؤ یہاں سے بلی اس طرف دیکھنے لگتا ہے تو اسے دور سے آتے ہوئے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو اسی طرف آ رہے ہوتے ہیں بلی جندی جندی پنجڑے کا دروازہ کھونے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور پھر دروازہ کھل جاتا ہے تب ہی بلی اور وہ آدمی پیر کے پیچھے جا کر چھپ جاتے ہیں اور تب ہی وہ دانا اور اس کے دو ساتھی قبرستان کے اندر آ جاتے ہیں اور آتے ہی پنجڑے کی طرف دیکھتے ہیں لیکن پنجڑا تو کھالی پڑا ہے لیکن جب وہ مر کر دیکھتا ہے تو اسے چھپے ہوئے دونوں لوگ نظر آ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کے پاس آ کر دونوں کو پکڑ لیتا ہے اور دونوں کو لے جا کر دانوں کے پاس فیک دیتا ہے یہ دیکھ کر دانوں ان کے پاس آ جاتا ہے اور دونوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اب ان دونوں کی بلی جڑھا دی جائے گی بلی تو بینہ کسی وجہ کے ہی اس جھنجٹ میں فز گیا ہے لیکن تب ہی گلی کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے اور اب ان تینوں کی بلی دی جائے گی گلی کو دیکھ کر دانوں اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے گلی گلی سے کہتا ہے کہ تم ان کو دیکھ کر بھاگے کیوں نہیں گلی کہتا ہے کہ میں سو گیا تھا اور پھر گلی اور گلی کے سامنے ہی اس آدمی کی بلی چڑھا دی جاتی ہے اور یہ دیکھ کر گلی اور گلی دونوں ہی بھی ہوش ہو جاتے ہیں کچھ دیر بعد جب گلی اور بلی کو ہوش آتا ہے تو گلی دیکھتا ہے کہ سارے لوگ وہاں سے جا چکے ہیں اور یہ دونوں ہی زندہ بج گئے ہیں وہ بلی کو اٹھاتا ہے اور اسے وہاں سے چلے کے لیے کہتا ہے لیکن بلی کہتا ہے کہ وہ آدمی کہاں گیا جس کی بلی دی گئی تھی گلی کہتا ہے کہ شاید وہ اسے لے گئے ہیں لیکن تب ہی بلی کہتا ہے کہ ادھر دیکھو وہ آدمی تو زندہ ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے پھر گلی اور گلی دونوں ہی اس آدمی کے پاس آتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم تو مر چکے تھے نا پھر تم زندہ کیسے ہو گئے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں میری بلی دی گئی تھی اور یہ دیکھ کر تم دونوں بے ہوش ہو گئے تھے میری بلی کے بعد تم دونوں کا بھی نمبر آیا تھا اس نے میرے بعد تم دونوں کی بھی بلی دی تھی میرے ساتھ اب تم دونوں بھی مر چکے ہو یہ سن کر گلی اور بلی دونوں حیران ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آدمی گلی بلی سے کہتا ہے کہ تمہیں اگر یقین نہیں ہے تو ذرا اس طرف دیکھو وہاں ہم تینوں کی ہی سر کٹی لاشے پڑی ہوئی ہیں کیونکہ سر وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور دھڑ وہیں کڑے میں فیک دیتے ہیں گلی بلی اپنی اپنی لاشے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں گلی یہ دیکھ کر چلانے اور رونے لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہی شور مجھے زندہ کر دو میں مردہ نہیں چاہتا مجھے ابھی نہیں مردہ ہے مجھے مردہ نہیں ہے میں مر نہیں سکتا میں مر نہیں سکتا میں مر نہیں سکتا اور تب ہی بلی بھاگتا ہوا گلی کے پاس آتا ہے اور اس کا پیر پکڑ کر ہلاتا ہے اور کہتا ہے کی کیا ہوا کیوں تم گدھے کی طرح چلا رہے ہو گلی کہتا ہے تھینگ گوڈ ابھی ہم لوگ زندہ ہیں میں نے بہت ہی زیادہ ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کہ ہم لوگ مر چکے ہیں اور اس طرف ایک آدمی پنجلے میں بند پڑا ہے اس کی آج بلی دی جائے گی ہمیں اسے بچانا ہوگا وہ بھی جلدی چلو میرے ساتھ قبرستان کے اندر وہ دیکھو اوپر وہاں ایک چمگادر بیٹھا ہوا ہے گلی کہتا ہے آرے وہ تو نکلی ہے گلی کہتا ہے کہ وہ اصلی چمگادر ہے چلو جلدی سے اندر پھر دھونوں لوگ جلدی جلدی سے اس پنجلے کی طرح پڑھتے ہیں اور پنجلہ کھول کر گلی اس کے اندر چلا جاتا ہے وہ آدمی گلی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے گلی کہتا ہے کہ یہ ناٹک چھوڑو اور جلدی سے چلو میرے ساتھ ہم تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں اور پھر تینوں قبرستان سے باہر نکلنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہ دانوں بھی وہاں پہنچ جاتا ہے گلی بلی اور وہ آدمی ایک گھر کی پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اس دانوں کے وہاں سے جاتے ہی یہ تینوں وہاں سے بہت تیجی سے بھاگتے ہیں اور تینوں کسی طرح اسکوٹر میں پیٹ جاتے ہیں لیکن گلی جیسے ہی اسکوٹر چلاتا ہے وہ آدمی اسکوٹر سے نیچے گر جاتا ہے اور گلی اسکوٹر لے کر چلا جاتا ہے گلی اسکوٹر رکواتا ہے اور اس آدمی کو آواز دیتا ہے تو وہ بھاگ کر ان کے پاس جاتا ہے لیکن وہ آدمی اسکوٹر تک پہنچ ہی نہیں پاتا دیتا ہے گلی اسکوٹر